بسم اللہ بسم اللہ وَعَجِلْ فَعَلَجَا عَلِ مُحَمَّدْ لَهُمَّا صَلِعَلَى مُحَمَّدْ وَعَلِ مُحَمَّدْ سَلْوَاتْ وَعَوَازِ بَلَانْ تو العواز کھولو جمعیان وانکرز دعائے مالک مومنین و مومنات دیبادت قبول فرمائے اللہ بانیان لا احتمام قبول فرمائے جتو جتو تشریف لائے مالک جتنے قدم چل کے آئے ان اتنے قدم انہ نوکر ملاو شام دا اتنے دا فضا دوار ملاو کہیں جھولی پتر نہیں اللہ وارث اطاف فرمائے تنگ دستین مالک رسک وسیعہ تطاف فرمائے اللہ سارے حقیقی وارث دا جلد زہر فرمائے مالک سانو اس قابل بنا کے شہن شادی زیارت تو مشرف ہو سو انہا دواما دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پھڑو جتو جتو چل کے آئے ہو اس نیتے آئے ہو گڑھ مراج ایلیدیاں دھیاں مہمانن بان کیونہ کو پرسا رہا ہوں جہاں یہ سکے بھیراما کو نہیں رو سکینا سارا سال سنسو کسیدے فضائل میں تقریبانے دو مہینے محرم سفر آپڑی مردینہ جدہیں پڑھا میں غریب بندے لکھ پڑھنا آج ہی میں لگ دے کربلہ ہے امام حسین گواہ ہے ہی میں لگ دے جو آج لتھ ہے حسین میں دعا پیا کرنا مالک امام حسین دی مجلس دواستہ مومنین دی آسوان دواستہ بانیان دی محمد دواستہ انہ ساریاں کو یہ شال اتنا رزق دے اپنیاں دھیاں بھینا لے ونجن کربلہ دس اندھیاں نوے ہوا کربلہ آئے اتھ بھیر کھڑی ای اتھ بھیرا مرید آئے بابا ستر قدمتے کھڑیاں آئے سکیاں بھیڑی با 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 بسم اللہ بچے جیو لے شال اللہ وین کا بول ہوں لے بسم اللہ جوانے مالے بابا جی تو سا امینہ کیے میں حسین دزاکران سیدہ دعا منگیے یقیناں تو نوے رزق مل سی تھوڑی جی دعا ہور منگا ملے اللہ جلہ شام کربلہ دا درار دھیاں کو بڑا گھنن انہ دے رزق چتنا اضافہ کریں ہیک دفعہ دھیاں شام لے بھنجن دیاں نوے ڈکھائیں نوے شام یا گلیاں جتا علید یا دھیاں بہ بہ کے توریاں کتھائیں بہ کے توریاں بھائی چمن کتھائیں دیواران دے سہارے لال تے ہر قدم تے آ دیاں قرآن پڑھ دے جو لو بد ماہ شلو گے لن قرآن پڑھو بھین دا پردہ بچ ویسی پورے ملک تو ہمیں نا لہذا دا رہا ہو مجلس جس لئے لے ختم ہو سی کہیں گل سنی ابابے اندھی کہیں نہیں سنی اور فرمین نے بازاری چھو بولی ہے جڑی پیوں نالی گھاٹے بولیں دی آئی تو ساں ڈھیر سارے زوار بیٹھے تو شام دے تو میں میں کئی دفعہ گیاں اسے شابان دے مہینے ساتھ زاکر کافلے چاہ سے پہلے میں دیا سے بازار نال دربارے یدیدی سوکے ہمیں دیا اس سلسلار کو آکے اگلیت دکھا جتا بی بی آؤ کیا توریاں اس سیدہ دی کا سمیں ادھ کلومیٹر یا اس تو کچھ گھٹواد اسا ہونا کوچھیں توریاں جتا علیدی ادھیاں توریاں اتنیا تنگ گلیاں ان دو زوار رل کے نہیں تور سکتے پتہ نہیں علیدی ادھیاں ہوں محول توریاں کینے ہو سن جنہ دا پاردار عباس آئی عباد بل ماشا لوگا چاہ دیا یہی میں علیدی دھیاں جوانی مانو بسم اللہ دو جملے پردہ آؤ کھے جب مضمون دے ایک دو مرسیہ تے ممبر اپنے بھائیان دے حوالے بسم اللہ بابا بچے زیر رے اگر ایلی اکبر تو کوئی وعد نقصان ہے تو صرف آلی عادی چادر درجات بلندہ میں علام نصیم عباس کی بلا میں انہوں نے دھیل مجلسہ سنین ایک مجلس تیرہ ہارٹ ساڑے کاٹ گا سادا دیلہ سمیل خانوں پڑھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ایلی اکبر دی لاح شاہ کے تے پہ گزر دی ہیں عمر ابن سعید دینا لوں تے فرما رہے ہیں میڈی نب دی نا ہی تے نو اس پتر دا قتل ماف کریں موسا کے مجبوری کے لئے ہیں شبیر فرما رہے ہیں ہکو وعدہ کر میڈے بعد میڈی بہین دا پرکل میں تسمنے حسین کو اکبر دی موت مکا گئی اے میں کون آلیا دا پردہ شلال جوانیہ مالو شلال جوانیہ مالو شلال جوانیہ مالو بسم اللہ بابا جی میں نوکر شبیر بیٹھے ہیں اندرواد ہے خائمہ گاہتے پتر ودائی لڑدا تے حق علیہ بابا میں لہندہ پریان تو سا سون کے ہائے کر سوڑی جلہ وطن تے وال گئن نا ایک مومن نئی زہری اس پتر دی شادی دی تاریخ رکھی تے جناب سجاد دے کول ہیں آدیا کا فلان تاریخ میڈے پتر دی سیرہ بن گی میں چاہنا میڈے پتر کو سیرہ پواہو قریب فرمینن جدہ نے کربلا سیرہ لٹنہ میں کہنیہ خوشیہ جامن بسم اللہ جوانی مالے میں لفیر اللہ آدھے مولا کوئی تجویید نسو تشریف ضرور میرے گھر لے آو میرے امام فرمینن ہکہ تجویید ہے جدہ پتر دی سیرہ بندی ہوئی شادی علی دیوار میرے غریب بابے دی مجلس کراؤ آدھے مولا مجلس کراؤ تشریف لے آسو فرمینن میں آسو آدھے مولا فران تاریخ میرے گھر توڑے بابے دی مجلس ہو دی پہلے امام گھر سون کے گھر توڑیں ملکہ شرم و حیاء وڈی پھپی آدھے آج وط رات وط ہی ہوئیے شام نیا گلیاں یا کیتے ہو سنی کیا اکبر دلہ نا یاد کی توزیہ نا آدھے مہا ایک مومنے جیڑا شادی دی دعوت لے مولے تسا دسوں میں کہنی شادیاں جو گا رہ گیاں میں مشورہ دی تا جیڑا پتر دی شادی ہوئی گھارچ میرے بابے دی مجلس کراؤ بی بی آدھے مجلس کرے سی ہاں بی بی آدھے جلدی آنگ وہ کو آکھ میری پھپی پہیا دی جیڑا مجلس کراؤے کناتہ لاؤے بدھے بڑھے میں مجلس کراؤں مجلس کر میں کناتہ اللہ میں مجلس کراؤں جیڑا مجلس کراؤں متر جیڑا میں مجلس کراؤں مجلس کراؤں دن آگی آج ہی میں آج کناتہ لگیاں ہوئی ہیں کناتہ لگیں گے مردیں جناب سجاد مستورنچ بیمیاں وہ گئی ہیں اتفاق نازاکر ایلی اکبر نمضمون شروع کی تے جہاں میں لہینا جملہ دے آئے پیو ڈیدہ کھڑا حسین نیزہ مارے انہوں میں پرد یاری کنات حلی ہے زوری پوچھ دے اپنی بیمی تو خیر ہے کنات کیوں پر حل دیے وہاں کے زاکر کو آگ چھوڑ ورمی مر مقاہ دے مجلے جائیں ویلے دی برچی پڑی ہے سیلی اکبر دیا دو ماں واہ اکبر دگر لگیا ہوئی ہیں دو ہاں دو میرہ دے اکبر آئے تو کئی برچی دے لائے ماں دو میرہ دے ہائے اکبر تو کئی برچی دے لائے سلام این کبول ہو لائے سلام این بسم اللہ جوالے بسم اللہ میرہ بیروں سلام آتم کبول ہو لائے جوالا سلام آپ کو بخش بسم اللہ بسم اللہ میلہ 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 کرا بابا میں کو برچی لگ گئی درجات بلانا چاچے عائشہ خسین چلوٹے ہیں تو میں جملہ سنائی علی اکبرہ دے برچی لگ گئی جتاں بیٹھے ہیں سڑے کھا بے نیدر ہاتھ مار کے بیٹھے ہیں در کتنا بے لتھائیں کتنا لتھائیں او مجھا زیفی دا سہارا کتنا لتھائیں بڈھڑا پیو آنڈا پہ آئی یہ میں تو رہنٹے آدھے آندہ پیاؤ میڑا سونا بچلا دائی کھڑی آئی کنات دے بہر اندروں معظمہ بی بی کو گھن کے کھڑی دے گا دائی آدھے بی 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 بھی بھی راتے کوئی آکھی بن گئی شبیر دی پاک لہ گئی آدھے آندہ پیاؤ میڑا سونا بچلا آندہ پیاؤ میڑا جمال بچلا بی بی آدھے ملے بھیرا کو آکھو بھین پی آدھے پتر تو ہڑا ہے پالا تمہیں اگر آنکھو تمہیں لاؤ اس چمہ میں لگیاں شبیر فرمینل میڑی بھیڑ کو آنکھو تیری ماد جنادہ راتی سویہ ہے میری زندگی تیرے قدم بہرنا جتنے صحفہ کی ہوئے جیندہ لائے آسان میدانی چین بزرگ پڑھ دے آئین کوئی فقیرہ جیڑا ساریت کا سمار کے آدھے ہائے جمانی ہائے جمانی شبیر اندھا چیرہ دیکھ کے فرمیندن خیدر نبی ہی کہ خیدر نہیں رننا پورے ملک تو امین علیہ دادہ رہا ہو سالک نبی رننا کبلا آگا حسین ایک مقام تے پر پڑھ دے آئین حسین دی مہوت تے علی اکبر دی مہوت تے حسین کو اللہ ہی پرچایا ہے جلہ ملک اللہ مہوت آمان لگے نا اب آدھے قدرت یہ ملک اللہ مہوت جلہ علی اکبر دے رو گھن گھنے مہست کے دیمان حسین کو واقعی اللہ پہ آدھا داویت علی پوتر دے بہو عرمان ہائے و مہست کے دیمان ہائے و مہست کے دیمان خیدر نبی کی کوئی وڈا لوگنا ہے آدھے تو علی اکبر کو ڈٹھا ہی میڈا کتھا ستا ہوئے اچھے نا دی مانے پرانی ذکری دے آشک لوگ ویٹھن دو چار وین سناواتے ممبر بھائیان دے حوالے شبیر پوچھے ڈٹھا ہی میڈا کتھا ستا ہوئے روخی نے رکھیے تو اکمائیں گھر جلاجتا اکبر دے را آلائے 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 جدہ سانگ لگی تو ادھے اکبر کو میں سر جھولی بیچے جی بابا جی بابا جی بابا روخی نے رکھیے تو اکمائیں گھر جلاجتا اکبر دے را آلائے 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 آلاء موسیقی 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 موسیقی